کہ ایک امریکن جو ہے وہ ہمارے پاکستان میں آئی ڈی جی خان میں ایک فورٹ وہ دیکھنے گئیں اور وہاں پہ جو گائیڈ تھے انہیں نے ان کے ساتھ ریپ کر دیا اور ان کو حب سے بجاہ میں رکھا اور ایک جسے کہتے ہیں نا معاشرے کی جو اتنی گندی شکل یہ کیسے ہو سکتی ہے کہ ہم اس مذہب اسلام کے بھی ماننے والے ہوں درس ہم بہت بڑے بڑے دیں لیکن اگر دیکھیں کہ آپ کا جو سوشل لیول ہے اگر آپ وہ دیکھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ جو اپنے مہمان ہیں ان کو بھی معاف نہیں کرتے اور خواتین جن کی تو پروٹیکشن زیادہ کرنی چاہیے تو یہ ہمارا معاشرہ کس طرف جارہا اور وہ بھی ایک امریکن خاتون جو کہ ہماری مہمان تھی کوئی بھی مہمان کہیں سے بھی ہوتا بے شک انٹرنل ہی ہوتا تو یہ جو معاشرے کی ڈیریکشن ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں اکیس سال کی خاتون جو ہے ارمیلا ایک تو دیکھیں کہ اتری چھوٹی ایج میں آپ ایک ایسے ملک میں جا رہی ہیں اور آپ خود ٹک ٹک کر ہیں آپ خود جو وہ بنا رہی ہیں جو آپ سوشل میڈیا سے اٹھائچ ہیں تو دوستو آپ یہ سائیڈ میں جو پکچرز دیکھ رہے ہیں اس میں ایک مہیلہ دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ ہے امریکہ کی مہیلہ جو بلاغر ہے وی لاغر ہے اور آئی تھی یہ کس لیے آپ کو پتا ہے پاکستان کو پرموٹ کرنے کے لیے ساتھ میں یہ دو بندے دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ اور بھی ساتھ ہی انہوں نے اس مہیلہ یا اس لڑکی کے ساتھ ہوتل میں ریپ کر دیا گینگ ریپ کر دیا سمجھ سکتے آپ اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان میں ایسا ہوتا ہے بھارت میں ایسا نہیں ہوتا تو ہوتا ہے بھارت میں بھی ایسا ہوتا ہے تو ایسی گھٹنا ہے کہیں پر بھی ہوں بہت گلت ہیں تو اب اسی کے بارے میں چرچہ ہو رہی ہے ساجد ترار بول رہے ہیں کس طریقے سے پاکستان کو اس سے نقصان ہوگا ویسے بھی پاکستان کا پاس جو پاسپورٹ ہے وہ نیچے سے چوتھے نمبر پر ہے تو اس وجہ سے اب وہ پاسپورٹ نیچے سے دوسرے یا پہلے نمبر پر آ سکتا ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لاشٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیلے بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پس وہاں پہ تو پاکستانی خواتین سیف نہیں ہے وہاں پہ تو بچے سیف نہیں ہیں کسور میں آپ دیکھ لیں جس طرح جو ہارتیں ہوتی رہیں آج تک وہاں پہ اور ابھی وہ نور مقدم کا جس کو فیصل ہو چکا وہ بھی بندہ ابھی زندہ پھیندہ ہے یہ تو سوسائٹی جس جگہ پہ وہ گئی ہیں ان کو جاتے دوہ دیکھ کے جانا تھا وہاں کرائیم ریٹ کیا ہے وہاں کی جوڈیشری کیا کر رہی ہے پولیس وہاں پروٹیکشن دینے سے دے سکتی ہے کہ نہیں دے سکتی میں بلکل ایک تو اینگل یہ ہے جس طرح میں وہ وہ ارکت نہیں کرنا چاہتا جس طرح وہ ہمارے سس پیز آپ نے فرمایا تھا لاہور میں موٹر ویپ کے ریپ میں کہ یہ خاتوں وہاں آدھی رات کو گئی کیوں تھی ایک تو اینگل وہ ہے دوسرا اینگل یہ ہے کہ ہاں کرائیم تو ہر جگہ پہ ہو رہا ہے کرائیم تو امریکہ کے اندر بھی ہو رہا ہے یہاں پہ بھی لوگ جو ہے پریڈٹر موجود ہیں جو کہ بچیوں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں لیکن وہاں امر بر معروف نہیں امریکہ کے اندر امر بر معروف نہیں ہے ریاست مدینہ کی بنیادیں نہیں رکھی جاری یہاں پہ تو سوسائٹی کھولی سوسائٹی لوگ جس طرح کی میری سکرٹیں پہن کے یہاں پھر رہے ہیں کسی کو کوئی اتراز نہیں ہے وہاں پہ آپ نے جب ہمارا کہا جاتا ہے کہ ٹو نیشن تھیوری کی بیس پہ پاکستان کی existence ہوئی اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جہ جہاد ہے گھر گھر جا کے لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھایا جائے اور وہاں سے ایک بندہ ایک خاتون کو جا کے اور ایک نہیں چلے میں مان لی بات اس بندے نے statement دی ہے جی کہ یہ سارا کچھ consensual تھا اس لڑکی کی مرضی سے ہوئے تو دوسرے بندے بیٹھ گئے وہ دوسرے بندے نے کیوں ریپ کی ہے پھر اس کی ویڈیو کیوں بنائی اگر ایک تمہاری اس کے ساتھ دوستی تھی پانچ دن سے تمہارے گھر میں رہ رہی تھی تم ایک ہوتل میں لے گئے اس ساتھ ایک دوست کو تو وہاں پہ جا کے آپ لوگوں نے یہ وہاں پہ جو گینگ ریپ کیا ہے وہ کس طرح جو وہ اس نے آپ کو اجازت دی تھی کہ اس کی ویڈیو برائی جائے اور میں جو دوسرا ایک بات بتانا چاہوں گا چیما صاحب کاؤچ سرفنگ جو organization ہے ان کا ڈاٹا آیا ہے کہ تقریباً ڈیڑھ لاکھ کے قریب ان کے سارفین جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں جو لوگوں کو آفر کرتے ہیں کہ آکے ہمارے کاؤچ پہ آکے سو تو پھر اس طریقے سے آگے سے یہ کہ جو جو میڈم اربیلا کے ساتھ ہوا ہے یہ ڈراما ان کے ساتھ بھی کیا جائے اس کا مطلب ہے کہ ڈیڑھ لاکھ سیکشلی جو پریڈیٹرز ہیں ڈیار ویٹنگ فردہ فردہ ڈوری سکم اب میں تھوڑی سی اس کی آپ کے ماضی میں بتانا چاہوں گا کہ یہ ٹوریزم کو پرموٹ کرتے ہیں چاہے وہ ریلی جس ٹوریزم ہو چاہے یہ کہتے ہیں شمالی علاقہ جار میں آئے آپ کو بتانا چاہوں پہلے پہلے میں سٹوریاں پڑھ چکا ہوں کہ کسی ٹوریز سی کیمرہ کیمرہ دیکھ کے کسی نے مرڈر کیا تھا اس کے سکمالی علاقہ جاری کسی کا سائیکل دے کر چھین کے اس سے نا صرف ریپ کرتے تھے بلکہ اس سے مرڈر ہوئے تو آپ اچیما صاحب ان کی باتیں ان کی کہا میں نے کیا سننی مجھے ہزار دفعہ میں خود پاکستان گیا ہوں مجھے ہزار دفعہ میرے دوستوں نے کہا میں خود جو پدیش پاکستان کیوں دو دفعہ سوچتا ہوں وہاں کس طرح جاؤں گئی ہے وہاں سرکمسٹانس کیا ہے لوگ وہاں پولیس کا کتنا کنٹرول ہے وہاں پہ لوگوں کا اکانومی کیا ہے جس راجنپور پہ جہاں جو کچھ ہوئے آپ اکانومی کا اندازہ لگا لیں وہاں پہ تو لوگ ویسے ہی میرا مقصد ہے کہ کسی کو کوئی میرا اس عورت کو تو ریپ کیا وہاں پہ تو ویسے آپ اچھی کھڑی پہنی ہو تو بندہ مار دیں راجنپور کی تو آپ کو اکانومی کا اندازہ یہ جس طرح کہ وہ پنجاب سے پچھال سال پیچھے ہے تو اس عورت کو دو دفعہ سوچنا چاہیے تھا اور خان صاحب جس طرح خان صاحب کو بھی اس پہ کوئی سٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی کوئی بولنا چاہیے تھا لیکن افسوس کی بات ہے کہ کسی کے باتے پہ بھل نہیں ہے کہ ایک امریکن خاتون آئی ہے اور اس کو جو کیا ہے کہ اس کا آپ کی ٹوریزم پر اور انٹرنیشنل ریلیشنز پر اور آپ کی ایمیج کو کیا نقصان ہوا ہوگا یہاں پہ یہ بھی میں بتانا چاہوں گا کہ آپ کے پاسپورٹ کی ریٹنگ پہلے دیچے سے چوتھے نمبر پہ ہے اور ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ آپ ہر چیز کو کمپیر کرتے ہیں اپنے پروسیوں کے ساتھ بھارت کا نمبر پچاسمہ تو آپ کی وہ چوتھے سے دو پہ آ جائے گی اب اس اس ریپ کے بعد جب یہ پورے انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو بھمانا ہے بی بی سی نے آج اس کو کوریز دے دی ہے اپنی پیج کے اوپر اب دو چار اور میڈیا انٹرنیشنل بگ میڈیا آٹلیٹس اس کو کوریز دیں گے تو آپ کی ریٹنگ پاسپورٹ کی چار سے نیچے دو پہ آ جائے گی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تر صاحب آگے چلتے ہیں سیاسی معاملات پاکستان میں بڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں عمران خان نے سیدھا سیدھا کہا ہے جی اسٹیبلشمنٹ کو کہ اب قوم ازاد ہو گئی ہے اب ماضی والی چیزیں نہیں ہو سکتی آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان واقعی ازاد ہو گیا تر صاحب یہ جو عمران خان کہہ رہے ہیں یہ حکومت میں تھے تین ماہ پہلے تو یہ کہتے تھے ہم قید تھے ہمارے آدھ بندے ہوئے تھے فیصلے کوئی اور کرتا تھا ابھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ازاد ہو گئے جب یہ اپوزیشن میں آتے ہیں انقلابی ہو جاتے ہیں جب یہ حکومت میں جاتے ہیں تو یہ سیڈی بند ہو جاندی ہے تو یہ کیا مسئلہ ہے پاکستان ازاد ہے تار صاحب نہیں مجھے چیما صاحب اتراز ہے ابھی خان صاحب نے جو اپنے فیورٹ چینل پہ جو انہوں نے قوم سے خطاب کیا بلکل وزیر اعظم کی طرح بلکل اسی طرح پیچھے دو جھنڈے لگے ہوئے تھے اور اور میں یہاں بتانا چاہوں گا خان صاحب نے جب سے اسلامباد سے وزارت اعظمہ چھوڑ کے نکلیں ایک بھی پریس کانفرنس نہیں کی مطلب یہ تھا کہ اپنے فیورٹ ہینڈ پٹ جنرلیسٹوں کو سامنے بٹھا کے پریس کانفرنس کو میں پریس کانفرنس ریمان دے اور دوسرا کسی اچھے جنرلیسٹ کو ابھی تک انٹرویو نہیں دیا افسوس کی بات تو یہ کمیڈیانز کو دے کمیڈیانز کو دے رہے انٹرویو کمیڈیانز جن کا جن کا شو ہے ہی نہیں ہیں ان کو انٹرویو دے کے تو خان صاحب ابھی تک فیز نہیں کیا اور ابھی تک ایک بھی غلطی نہیں ہونے مانی آج جو میں نے ان کی تقریر دیکھی جو مجھے پھر وہی لگا ہے آج میں چھوڑی سی مثال آج میں دینا چاہو گا آج اٹلی میں بھی تحریک ہے تھا مردمات کے ذریعے وزیراعظم نے سطیفہ دے گی آج میں نے بتایا تھا اور اس کا کوئی پروگرام نہیں ہے کہ اٹلی کے تو ٹکڑ تین ہو جائے اس کا بلکل کوئی پروگرام نہیں ہے اور بورس یلسن نے بھی رضائن دے دیا تھا اور انگلینڈ کے بھی ٹکڑے تین نہیں ہونے ممبائی کے اندر شیف سینہ کی گورنمنٹ گرائی گئی ہے وہ بھی آگ لگانے کو نہیں پھر رہا وہاں پہ جو ہے لیکن یہ کہ ہمارا جو ہے ہمارا جو نورتن ہے ہمارا نوکھا لادلہ ہے جو کھیلنے کے لیے چاند چاہتا ہے وہ کہتا ہے اگر میں نہیں تو پاکستان کھا پہ اب وہ میں آج کی تقریر کا مجھے سب سے بڑا جو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستان کی ایک مہلہ یہ مطلب راجنپور پاکستان میں ایک راجنپور نام کی سٹی ہے پنجاب سے ہی مطلب یہ ایسا بولا جاتا پنجاب میں ہی لگتی سندھ پنجاب کی بورڈر پر ہیں تو آپ دیکھئے اس کو وہاں پر سمجھئے اس ایریا میں یہ ہوا ہے اور ریپ ہوا ہے اور ایک چیز آپ کو سٹارٹنگ میں بھی بتائی کی ریپ دنیا کے کہیں کسی بھی کونے میں ہوں بہت غلط ہے اس کا مطلب ریپ کا تو ڈیفنیٹی کسی چیز مطلب دھرم جاتی اور یہ اس چیز سے لینا دینا ہے ہی نہیں ریپ اوبیسلی ایک میں کیا بولوں اس پارے میں خود نہیں سمجھ پاتا ہوں کی جو لوگ ریپ کرتے ہیں تو اوبیسلی وہ درندے ہی ہوتے ہیں کہ کسی محلہ سے جورجستی کر رہے ہیں مطلب اس کی اچھا کہ بردھ میں وہ کام کر رہے ہیں تو وہ ڈیفنیٹی بہت غلط گھٹنا ہے اب یہ جو گھٹنا ہوئی ہے پاکستان کو اس سے کیا نقصان ہوگا آپ نے سنا کس طریقے پاکستان میں ویسے بھی foreign tourist آتے ہی نہیں ہیں لے دے کے کچھ آتے ہیں اور وہ پاکستان کو promote کرنے کے لئے آتے ہیں اور اگر ان کے ساتھ ہی ایسی گھٹنا ہو رہی ہیں تو اوبیسلی یہ نیوز ورلڈ میڈیا میں جائے گی اس کے بعد پاکستان کی جو image پہلے سے ہی خراب ہے وہ اور بھی خراب ہوگی تو اس اس خبر کو لے کر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر میجر گوڑا ہوا رہے tweet کرتے ہیں تو اس کے نیچے پاکستانی ایسا بھوکتے ہیں ایسا بھوکتے ہیں جیسے کی معلوم ہے وہ انڈیا کو آئی نہ دکھانے لگتے ہیں میں نے بولا کہ ریپ کہیں پر بھی وہ غلط ہے لیکن وہ انڈیا کوئی نہ دکھانے لگے وہ یہاں پر غلطی accept نہیں کریں گے کہ پاکستانیوں نے غلطی accept کی وہ انڈیا کو پھلانا دکھانا یہ وہ الٹا سیدھا بول لگیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہو یار یہ لوگ نہیں صدریں گے یہ لوگ یہ گھٹنا بھی آج دو دن بات بھول جائیں گے اور پھر ان کا وہ ہی گاؤں موت اور یہ وہ اسی طریقے کا آپ دیکھیں گے ٹرولنگ ہوتی ہے اس کے ریپلائے میں بھی یہاں سے بہت گندی ٹرولنگ ہوتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا پلیس کومنٹ میں اپنی رائے تھے چانل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں